مقبوضہ کشمیر کی حصوصی حیثیت کی بحالی تک افغان عمل میں بھارتی شمولیت ناقابل قبول ہے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک موقع کہا پانچ اگرس 2019 کے بعد سے بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و بروریت کے نئے باب کا آغاز کیا بھارت امن نہیں چاہتا کیونکہ وہ آر ایس ایس کے نظریے کے زیر تسلط ہے افغانستان میں امن کے لیے سب کچھ کریں گے مگر فوجی کاروائی نہیں وزیراعظم عمران خان کی افغان میڈیا سے گفتگو کہا ہم طالبان کے ترجمان ہیں نہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ ہے خطے کا کوئی ملک پاکستان کے برابر کوششوں کا دعوے دار نہیں ہو سکتا افغان حکومت اور طالبان مل کر چلیں یہی مسئلے کا حل ہے انٹرہ پارٹی انتہابات کیوں نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا چودہ دن کے اندر عمران خان سے جواب طلب الیکشن ایک کے تحت تمام سیاس جماعتیں مکررہ وقت پر انٹرہ پارٹی انتہابات کرانے کی پابند ہے شاہ محمود قریشی کی بہرینی ہم منصب سے ملکات دو طرفہ تعلقات تعاون کے فیروڈ سمیت بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ نے کرونا وبا کے دوران بہرین حکومت کے جانب سے اٹھائے گا اقدامات کو سراہا بہرینی وزیر داخلہ نے بہرین کی تعمیر و ترقی میں مقیم پاکستان کمیونٹی کی مصبت کردار کی تاریخ کی کرونا وائرس بے کابو ایک روز میں چھتر جانیں نکل گیا چار ہزار چار سوستانوے نئے کیسز بھی ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاریہ پانچ تین فیصد تک پہنچ گئی ان سی او سی کے مطابق بلوچستان میں بھی کرونا کا پھیلاؤ تیز مصبت شرعہ نو فیصد سے بڑھ گئی پنجاب میں گزشتہ روز پانچ لاکھ سے زائد افراد کی کرونا ویکسینیشن کی گئی وفاقی حکومت کا ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابنی آئیت کرنے کا اعلان سربراہ ان سی او سی اصد عمر نے کہا ویکسین نہ لگوانے والوں کو دکانوں دفاتر اور ہوتیلوں میں کام کرنے نہیں دیا جائے گا ویکسین لگوانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سندھ حکومت سے تابن کریں گے دیامر میں دوفانی بارش سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی کئی مکان، اراضی، باغات اور فصلیں سیلاب کی ضد میں زلاس طور میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ تھم گیا سینکنوں سیاہ اور مقامی افراد پھنچ گئے چلاس میں شہرہ کراکرم ٹریفک کے لیے بحال بارشوں سے مختلف حال ساتھ میں چار افراد جاب باہت نو زخنی ہو گئے کولمیہ میں حکومت مخالف مظاہرے شدت اکتیار کر گئے در الحکومت بگوٹا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئی چیکیوٹی حلکاروں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے درے استعمال کیا نوجوانوں نے بھی پتھراؤ کیا اور پیٹرل بم پھینکے پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے کرونا ویکسین لگوائیں سو ڈالر پھائیں نیو یاک کے میئر کا اعلان کہا کرونا کے خلاف ویکسینیشن سب سے اہم ہے منصوبے سے کرونا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی اعلان کی بڑی وجہ امریکہ میں ڈلٹا ویرین کے کیسز کا ریپورٹ ہونا ہے مائک اور ائرپیس سے لیس جدید ترین الیکٹرونک فیس ماسک تیار فیس ماسک کے اس نئے ویرین میں ایک چھوٹی اور ہلکی موٹر نصب کی گئی مائکرو فونڈ اور سپیکرز ماسک پہننے والے فرد کی آواز کو ایمپلیفائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جوند آزم ہیڈ ڈائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم کلیے سب کچھ کریں گے مگر فوجی کاربائی نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان افغان میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں بولے کہ ہم طالبان کے ترجمان ہیں نہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ ہے پاکستان کو افغان بہران کا ذمہ دار ٹھہرانہ افسوسناک ہے خطے کا کوئی ملک پاکستان کے برابر کوششوں کا دعوے دار نہیں ہو سکتا عمران خان نے کہا افغان حکومت اور طالبان مل کر چلیں یہی مسئلے کا حل ہے مزید کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ پیش واقعے کی تفصیلات افغان ٹیم سے شیئر کریں گے مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے وزیراعظم نے دو ٹھوک اعلان کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر کی حصوصی حیثیت کی بحالی تک افغان امن عمل میں بھارتی شمولیت ناقابل قبول ہے ان کا کہنا تھا کہ پانچ آگست دو ہزار انیس کے بعد سے بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے نئے باپ کا آغاز کیا وزیراعظم بولے کہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ امن کا خواہہ ہے بھارت امن نہیں چاہتا کیونکہ وہ آر ایس ایس کے نظریے کے زیر تسلط ہے وفاقی حکومت نے ویکسینہ لگوانے والوں پر پابندیا آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ویکسینہ لگوانے والے ساتزار ٹھارہ سال سے زائد العمر طلبہ پر بھی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا ان سیو سی سربراہ صد عمر نے معاملہ سوسی برائے صحت ڈاکر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مختلف شعبوں کے لیے ویکسینیشن کی آخری تاریخ اکتیس اگرست رکھی گئی ہے صد عمر نے بتایا کہ تمام تعلیمی اداروں کی ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار سرکاری ملازمین ہوتلوں دکانوں مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں کام کرنے والوں نے اگر اکتیس اگس تک ویکسین نہ لگوائی تو انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ جو اساتزار ویکسینیٹر نہیں وہ یکم اگس سے سکولوں میں نہیں پڑھا سکیں گے یکم اگس سے صرف ویکسینیٹر لوگ ہوائی جہاز پر سفر کر سکیں گے حسد عمر کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے چاہتے ہیں کسی کا روزگار متاثر نہ ہو ملکی معیشت چلتی رہے ملک بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے کرونا سے بچنے کا واحد حل صرف احتیاط ہے کرونا مزید 76 جانے نکل گیا چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سوستان میں نئے کیسز سامنے آئے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینڈر کا کہنا ہے کہ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 69761 تک پہنچ گئی ایک دن میں 69000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرعہ 7.53 فیصد تک پہنچ گئی انسیو سی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 76 افراد جانبھاک ہوئے اب تک اموات کی مجموعی تعداد 23209 تک پہنچ گئی ہے جوڈیشن میجسٹریٹ نے نظیر چوہان کا دو روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا جوڈیشن میجسٹریٹ یوسف عبد الرحمان نے کیس کی سماعت کے گرفتار ایم پی اے نظیر چوہان کو ایف آئی اے حکام نے عدالت کے روبرو پیش کیا ایف آئی اے نے نظیر چوہان کا جسمانی ریمان مانگ لیا وکیل ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ ملزم سے تفتیش مکمل کرنی ہے جسمانی ریمان دیا جا ہے جوڈیشن میجسٹریٹ نے نظیر چوہان کا دو دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے کے اکتیس جولائی کو ملزم کو دوبارہ پیش کریں طریقہ انصاف کے رہنمان نظیر چوہان کی گرفتاری پر جہانگیر ترین خود میدان میں آگائے ہیں اور بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نظیر چوہان کو حکومت خود باغی کر رہی ہے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میرا کوئی گروپ نہیں ہے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا نظیر چوہان کی گرفتاری سے تشویش بڑھ رہی ہے پارٹی سے مقلص ہو کر چلا لیکن مجھے ٹارگٹ کیا گیا وزیر مملکت اطلاع فروخ حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے افغان میڈیا سے اشتراک ہو ٹریننگز ہوں پاک افغان میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فروخ حبیب نے کہا کہ میڈیا عالمی سطح پر اپنے ملک کی ساکھ بنا سکتا ہے ان خلا کے بعد ایسی حکومت افغانستان میں قائم ہو جو پر امن ہو پاکستان افغانستان اپنی ہزاروں سال پرانی تاریخ نہیں بھول سکتے انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں سے ایک دوسرے کو سمجھنے کو موقع ملے پاکستان نے افغانوں کی علاج کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ کہا افغانستان میں سب مل کر مسئلے کا حل نکالیں گورنر پنجاب چودری سرور نے سیال کوٹ میں زمنی انتہابات میں کامیابی پر پارٹی ورکرز اور عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام اپوزیشن کے بیانیے نہیں حکومتی بیانیے کے ساتھ متحد کھڑی ہے گورنر پنجاب چودری سرور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار اقتدار نہیں ملک و قوم کو مضبوط اور متحقم بنانے پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان مدینہ کی ریاست کے مشن میں کامیاب ہوں گے سیال کوٹ میں کامیابی نئے پاکستان اور تبدیلی کے ایجنڈے کی جیت ہے وزیراعظم عثمان بزدار سے چیرمین وزیراعظم شکایات سیل سرگودہ ڈوین حسن انام پراچا نے ملاقات کی جس میں باہمین دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی حسن انام پراچا نے بھلوال کو زلہ کا درجہ دینی کی خصوصی درخواست کی جس پر وزیراعظم پنجاب نے خصوصی نظر ثانی کا وعدہ کیا چیرمین وزیراعظم شکایات سیل سرگودہ ڈوین حسن انام پراچا نے حلقہ کو سالم تا سرگودہ روڈ، بھیرہ تا ملک وال روڈ، میانی تا پکھوال روڈ، علی پورتا تھٹی والا روڈ، سکولوں کی اپگریڈیشن اور دیگر ارپوں روپے کا خصوصی پیکج دینے پر شکریہ ادا کیا دوتر جانب وزیراعظم عثمان بزدار کی خصوصی ہیدائی پر فرنڈ ڈسک کے 2963 ملازمین کو ریگولر کر دیا گیا ریگولر کیے جانے والے ملازمین میں 2560 پولیس ٹیشن اسسٹنٹ، 382 سینئر سٹیشن اسسٹنٹ شامل ہیں سیانتیس ہارڈ ویر اسسٹنٹ، سیانتیس ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر اور ایک ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر بھی شامل ہیں سیالکورٹ زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی فتح پاکستان مخالف بیانیے کی شکست ہے صبائی وزیر جیل خانہ جات کہتے ہیں بیگم صفدر نے اپنے بیانیے کی وجہ سے مسلم لگ نون کو تیسرے درجے کی جماعت بنا دیا ہے وزیر جیل خانہ جات پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام نے کرپشن اور نیب زدہ مافیا کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف کو فتح دلوائی سردار عثمان بزدار چار اصوبوں کے وزرائے آلہ میں کارکردگی کے حوالے سے نمبر ون ہے فیادر حسن چوہان نے کہا کہ ریوینیو، گندم خریداری، ذرعی پیداوار، ٹیکس کولیکشن، تعلیم، صحت سمیت، تمام سیکٹرز میں بہترین کارکردگی رہی اسی فیصد آبادی کو ہیلتھ کارڈ کا اجراہی بزدار حکومت کا بہترین کارنامہ ہے عمران خان کی پولیسیوں کا محور اپنی ذات یا الیکشن جیتنا نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ حریک انصاف عوام کی طاقت سے مزید متحکم ہو رہی ہے گلگت پلتستان، نظات کشمیر کے بعد اب سیال کوٹ زمنی الیکشن میں نون لیگ کو حضیمت اٹھانا پڑی ہوشے کی کوپہماں ٹیم نے کیٹو کی چھوٹی سر کر لی ایم سی بی نے ٹیم کو سپانسر کیا ایم سی بی بینک کے تابن سے پانچ افراد پر مشتمل ہوشے ٹیم نے سخت موسم اور مشکل چڑھائی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے بیس دنوں میں اپنی مثالی کامیابی حاصل کی ایم سی بی بینک نے ہوشے ٹیم کی معاونت کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا مصبت پہلو اجاگر کرنے کے لیے مقامی فن اور پسماندہ عوام کو اٹھانے کی اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے کوپیمائی ٹیم اور اس کی تاریخی کامیابی پر مبارک بات پیش کی گئی بینک کے تعاون سے اس ٹیم نے کیٹو پر چڑھتے ہوئے اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا ایم سی بی بینک نے تعلیم، صحت، ماحول، کھیل اور سماجی آگاہی میں اپنا پورا کردار ادا کیا بینک نے بہت سی ویل فیر اور اتیا پر چلنے والی انجیوز جس میں ایدی فاؤنڈیشن، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال، سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال، پنک ریبن اور دیگر بہت سے اداروں کو نمائی اتیا دے کر اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ہوشے کوپیماں ٹیم کا وجود ایم سی بی بینک اور جہانداد سوسائٹی آف کمیونٹی ڈیورپمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہوا ایم سی بی بینک کا کہنا تھا کہ اس سے ٹوریزم اور گلگت بلتستان کے مقامی غریب عوام کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے بین الاقوامی کوپیماں کی نظر میں مقامی سامان لے جانے والے اور گائیڈز کی اہمیت نپالی شرپاز سے بڑھ جائے گی جو ان سے پاکستان کے دیگر انچائی چوٹیوں کے لیے خدمات حاصل کریں گے گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوشے کوپیماں کی کامیاب ٹیم محمد تکی کی سربراہی میں علی دورانی، مشتاق احمد، یوسف علی اور محمد حسن پر مشتمل ہے پاکستان کے صفحے اول کے بینکوں میں شامل ایم سی بی بینک لیمیٹڈ کے ملک بھر میں چودہ سو برانچس اور ایک سو سے زیادہ ایٹی ایم ہیں دنیا بھر کے لوگوں کا ایم سی بی بینک کے ساتھ چوبیس گھنٹوں ڈیجیٹل بینکنگ سروسیز کے ذریعے رابطہ استوار ہے لیپٹی کمیشنر لاہور مدسی ریاض ملک کی ہدایت پر جلعی انتظامیاں کبضہ مافیا کے خلاف انیکشن سوشل میڈیا پر کبضہ کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مار تہنیت بخاری نے ہربنسپورا میں کاروائی کی دورانے آپریشن تیرہ مرلہ سرکاری اراضی واگزار کروالی گئی مجموعی طور پر ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی مالیت کی سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مار نے کوہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے سرکار کی زمین پر ناجائز کبضہ کی ہرگز اجازت نہیں کبضہ گروپوں سے سرکاری زمین کو چھڑوانے کے لیے زلعی انتظامیہ لاہور پوری طرح سے متحرک ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور ندسی ریاض ملک کی ہدایت پر زلعی انتظامیہ کبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن سوشل میڈیا پر کبضہ کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مار تہنیت بخاری نے ہربنسپورا میں کاروائی کی دورانے آپریشن تیرہ مرلہ سرکاری ارازی واگزار کروالی گئی مصموعی طور پر ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی مالیت کی سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مار نے کوہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے سرکار کی زمین پر ناجائز کبضہ کی ہرگز اجازت نہیں کبضہ گروپوں سے سرکاری زمین کو چھڑوانے کے لیے ذلعی انتظامیہ لاہور پوری طرح سے متحرک ہے آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس ڈی آئی جی نے صوبے کی تمام دریائی چوکیوں کے متعلق بریفنگ دی انعام غنی کے مونسون کی دوران دریائی چیک پوسٹوں پر دوانہ کے بنیاد پر پیٹرولنگ اور مشکیں جاری رکھنے کی ہدایت اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ مونسون کے دوران تغیانی یا سہلاب کی صورت میں دریائی چوکیوں پر تائینات عملہ شہریوں سے تابن اور اندادی سرکاریوں میں بھرپور حصہ لے ڈی پیوز سے دریائی چوکیوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چودہ اگز تک آپریشنل ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا جائے مونسون کے دوران ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی ہفتہ وار جبکہ روٹین میں مہانہ بنیادوں پر مونیٹرنگو انسپیکشن ریپورٹ دیں آئی جی پنجاب کی جرائیم پیشہ ناصر کے کلا کمہ کے لیے دریائی چیک پوسٹوں کے عملہ کو زلائی پولیس اور پی ایچ پی کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنے کی ہدایت اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی لاجسٹکس اینڈ پروکیورمنٹ شاہد حنیف ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی محمد اکرم نائیم بھروکہ امریکہ میں اید الاضحاب مذہبی جوش و ججبے کے ساتھ منائی گئی امریکہ بھر میں اید بازار اور میلے منقض کیے گئے اس حوالے سے ایم ڈی کیو اکیڈمی کی جانب سے سالانہ اید فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں انواحو اقسام کے پکوان اپنی مثال آپ تھے مزید جانتے ہیں لانگ آئیلنڈ نیو یارک سے آن نکوی کی اس ریپورٹ میں کوویڈ لاغڈون کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد پوری دنیا میں اید الاضحاب انتہائی مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی نے پوری آزادی کے ساتھ اید کی خوشیہ منائی اید الاضحاب کے موقع پر امریکہ بھر میں اید وزار اور میلے منقض کیے گئے اسی حوالے سے ایم ڈی کیو والنٹیرز کی جانب سے سالانہ اید فیسٹیول کا انعقاد بے شور نیو یارک میں کیا گیا اید فیسٹیول پر عوام کا جمع غفیر ہی امرڈ آیا تھا اید فیسٹیول میں انواع اقسام کے کھانوں کے سٹال موجود تھے لیکن لائیو باربی کی خوشبو نے تو جیسے سب کو اپنا دیوانہ ہی بنا لیا تھا خواتین کی توجہ کا مرکز کپڑوں کے سٹال تھے مگر مہنڈی کے سٹالوں میں بچیوں کا رش دیکھنے میں آیا اس موقع پر ایم ڈی کیو والنٹیرز اور اید فیسٹیول کے شورکہ کا کیئے نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا یہ ایونٹ ہمارا ہے ایم ڈی کیو ایک ایک ایگڈی کے لیے یہ ہم ہر سال کرتے ہیں بقریت سے پہلے بھی اور رمضانوں میں چاند رات میں بھی اس کا پرپرس یہ ہے کہ جو لوگ شاپک نہیں کر پاتے ہیں ہمارے پاس مور دن پائی ہونڈڈ سٹوڈنٹس ہیں اور اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ اپنی ایٹویشن افورد نہیں کرتے تھے سکول پیسٹ رہے ہیں جو بھی منی ہم ریز کرتے ہیں ہم اس مقصد کے لیے اپنے سکول میں یوز کرتے ہیں چکن برگر ہے فش برگر ہے بریانی ہے چکن بریانی چکن جائروں اور جو ہے فرائی چکن و دوائی سوڈا لام بھی آرہا ہے یہ ہم ایونڈی کیو اکیڈمی کے لیے کر رہے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر ہماری سیونڈ ہے وہ سکھ ایمڈی کیو اکیڈمی کے لیے ماشاءاللہ سکول یہ بچے والنٹیر کریں میری اپنی بیٹیاں ماشاءاللہ دیار کام ایمڈی کیو اکیڈمی اور میں مریب ساورہ ماشاءاللہ بکوز دیارہ بکوز دیارہ انشاءاللہ باگے بیاسے ہی چلتا رہے گا ان بدکہ ملہا ہے ان شہر چلتا رہے ہیں ان شرکل کے لیے جو خوز دیارہ انشاءاللہ مریب باگے ان شرکل کے لیے اینٹرین کے لیے خوز دیارہ انشاءاللہ بہر ساورہ مردان پڑیورای ممنونم 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 اچھاں دوسرگاہ ممنونم بزار کمیونٹی کے لیے کسی طوفے سے کم نہیں امریکی ریاست علاقے میں زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ریاست علاقے میں زلزلے کی شدت آٹھ اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی متاثرہ علاقے میں دو بار آفٹر شوک بھی محسوس کیے گئے ہیں جن کی شدت چھ اشاریہ دو اور پانچ اشاریہ چھ تھی امریکی حکومت نے جزیرہ نمہ علاقے میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی زلزلے کا مرکز ریاست علاسکہ کا جنوب مشرقی علاقہ تھا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریائی کمپنی نے مائک اور ائر پیس سے لیس جدید ترین الیکٹرونک فیس ماسک تیار کر لیا ہے فیس ماسک کی اس نئے ورین میں ایک چھوٹی اور ہلکی موٹر نصب کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک میں مائکرو فونز اور سپیکرز بھی نصب ہیں جو ماسک پہنے والے فرد کی آواز کو ایمپلیفائی کریں گے کمپنی کا نیا پیوری کیئر ماسک چورانویں گرام وزنی ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی موسیقی